بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ واقعہ شکر ہے الحمدللہ میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہیں تو میں ادھر بائر آئی تھی تو سوچا یہیں سے بھی لوگ سٹارٹ کر دیتے ہوں تو یہ ہمارے بین بھی کافی فول ہوئے ہوئے یہ منڈے یا ٹیوزڈے کو پھر کرنے آتے ہیں تو کافی فول ہوئے ہیں تو ابھی میں اندر جا رہی ہوں اور آج پاکستان کا اور انگلینڈ کا فائنل تھا انفورچنٹلی پاکستان روز ہو گیا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے محنت بہت زیادہ کی تھی میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ٹرائپ بیس دی ہے لیکن قسمت کی بات ہے کہ ان کے نصیب میں کپ نہیں تھا چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس یئر ورلڈ کپ ہوگا آپ سب بھی دعا کریں اور میں بھی کروں گی کہ ہمارا پاکستان ورلڈ کپ فین کرے اور میں ابھی کوکنگ سارٹ کرنے لگی ہوں آج میں نے چکن سٹریپس اور چپس بنانے یہ تندوری مسالہ یہ وائٹ فرائی مسالہ ہے یہ میں ملاکوں سے لائی تھی اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے یہ تندوری مسالہ بھی ایڈ کر دی ہے تو صرف تھوڑا سا کلر چینج کرنے کے لئے اور یہ سپائسی اور ہو جاتا ہے اس سے ویسے وہ وائٹ مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھی سپائسی ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کر دیا ہے سٹریپس میں نے صاف کر کے رکھتی تھی اور آئل بھی گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے ویسے یہ ان کو رات کو میرینیٹ کر دو نہ رات کو سارا مسالہ مکس کر کے رکھتو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن رات کو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے یہ بنانی ہے اس لئے سپا اٹھ کر میں نے بریزر سے نکال لیئے اور ابھی میں سٹارٹ کر دیئے بنانی تو ساتھ ہی میں میں نے ان کے چپس بھی بنانے آلو والے وہ بھی میں نے کٹ کر آلو والے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی مسالہ لگا کر بناؤں گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اس سے تو ابھی میں یہ بنا رہی ہوں چپس این سٹریپس نیلی ریڈی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد میں پھر اپنے ہزبنڈ کو لنچ دے دوں گی اور خود بھی کر لوں گی دیکھیں جی میرے سٹریپس انڈ ٹیپس ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ کھائیں تو وہ بھی پھر میں سارا کچن بھی کلین کروں گی آپ کوئی چیز فرائی کرو تو زیادہ وہ اردر اردر گر جاتا ہے تو میرا جو یہ ککر ہے یہ بھی الیکٹرک والا ہے اس کے اوپر میں کوئی فائل یا کچھ بھی نہیں لگا سکتی ابھی میں اس کو بھی صاف کرنے لگی ہوں اچھی طرح سے اسے صاف سترا کر دوں گی اور باقی سارا کچن بھی کلین کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم دوسرے گھر بھی جانا ہے ادھر ہماری کافی لیٹرز آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے صرف بک کر کے آ جاؤں گی میرے حضبن نے کام پہ جانا ہے کھانے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں لے جاؤں گا اور ادھر سے لے کر گھر آ جانا پھر ڈروپ کر دوں گا اور پھر کام پہ چلیں جائیں گے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ اسے بھی ساتھ میں کلین کر دوں اور پھر چلیں جائیں گے ادھر تو پھر واپس آ کر باقی سارا کام کر لوں گی انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی آج کی ویڈیو یہیں پہ انٹ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اسلامت رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ملتے ہیں نیکسٹ بیلوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں